دینے کی وجہ ابھی حالیہ سپریم کورڈ کا ڈیسیجن جو کہ بہت دیر سے جس کا انتظار تھا اور بہت سارے قیاس آ رہی تھیں اس بارے میں وہ فیصلہ آ گیا ہے ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کے بسمت پہلو پہ نظر ڈالیں آئین اور قانون کی پازداری پہ نظر ڈالیں لیکن بہت معذرت کے ساتھ اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے ہماری ہماری جوڈیشری ہماری سپریم کورڈ فیصلہ آنے کے بعد جت نظر یہ آ رہا ہے کہ جو پاپولر ہے جو جس کا سوشل میڈیا سٹرونگ ہے جو زیادہ زور سے گالی بک سکتا ہے جو اداروں کے کی فیملیز کی تظلیل کر سکتا ہے جو اپنے لوگوں کے ذریعے لوگوں کو چلتے پھرتے ان کے خلاف ان کے قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے اس کا راج ہے اس کے لیے فیصلے ہیں اس کی پاپولیریٹی ہے اس کے لیے ایکسیپٹنس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس فیصلے سے پاکستان میں آئین قانون جمہوریت اس کو نا تلافی نقصان پہنچا ہے یہ ایک پاپولر ڈیسیجن تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاپولیریٹی ویف کے اوپر تو ڈیسیجن کہہ سکتے ہیں آئین اور قانون یہاں پر ناپید ہے نظر نہیں آتا کیوں میں کہہ رہا ہوں ایک پارٹی ہے سنی اتحاد کانسل اس کے جو اپنے سربراہ ہیں اس کے اپنے سربراہ اس پارٹی سے الیکشن ہی نہیں لڑے وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑے پھر اس پارٹی کے آئین میں ہے کہ کوئی بھی اقلیتی نمائندہ ان کی پارٹی میں نہیں ہوگا انہوں نے کوئی لس جمع نہیں کرائی الیکشن سیل میں الیکشن کمیشن کو ریزرف سیٹوں کے اوپر اس پارٹی جس پارٹی کا سربراہ ہی جو ہے وہ اس پارٹی سے نہیں لڑ رہا الیکشن وہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑا اس پارٹی میں ایک پارٹی کو زم کیا گیا پہلے اس کے طور پر اس کو پھر جو ہے وہ اس کے لیے سیٹیں الیکشن کے بعد اس کی جو ہے وہ ریزرف سیٹوں کے لس جمع کرائی گئی اور اس کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا کہ یہ سیٹیں یہ ریزرف سیٹیں سننے اتحاد کانسل کو دی جائیں اب جو ڈیسیجن آیا ہے وہ ڈیسیجن پی ٹی آئی کے نام پر پی ٹی آئی کی پارٹی کے اوپر ڈیسیجن آ گیا جو کہ پلی میں موجود ہی نہیں ہے جو مانگنے والے نے فریادی نے پی ٹی آئی کے حق میں تو یہ فیصلے مانگے ہی نہیں جو فیصلے کیے گئے اور ہمیں کومنٹس دیکھے ہم نے اس سے پہلے والی جوڈیشری کا بھی حال دیکھا اس سے پہلی والی جوڈیشری کا بھی حال دیکھا اس سے جو سب سے پہلے والی جوڈیشری جہاں سے یہ سارا تماشا شروع ہوا ہے دوہزار اٹھارہ میں تو وہ کیا نام تھا چیز جسٹس کا ساکم نصار صاحب وہ وہ ڈیم بنا رہے تھے وہ چار الیکشن سے چار دن پہلے اباسی صاحب کو پنڈی والے ان کو ایفیڈین میں جوہے وہ بند کر رہے تھے وہ رانہ سناؤلہ کی گاڑی میں ہیروین رکھوانے کا منظر دیکھنے کے باوجود رانہ سناؤلہ کو ٹرائل کر رہے تھے ان کے سامنے آر ٹی ایس پورے دوہزار اٹھارہ میں بند کیا گیا پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا فیصل تین دن دنوں تک کراچی کا ریزلٹ نہیں آئے کولو وانہ وزیرستان سے ریزلٹ آ گیا اور جتنے بھی قانون کی دنیا اب تو سب چیزیں موجود ہیں وٹنسز موجود ہیں کہ ووٹس ایپ پہ فیصلے لکھائے جاتے تھے ووٹس ایپ پہ فیصلے لکھائے گئے اور انہوں نے ایک ریجیم کو انسٹال کروایا وہ سلسلہ رکا نہیں ہے ہم نے ان کے بعد والے چھپ چیز ساکھ کو دیکھا کہ وہ ملزم کو good to see you اور all best wishes جو ہے وہ کہ کلمات عدا کرتے رہے پاپولر ہیں اس لیے قانون میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے ہم جیسے لوگ چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ بغیر قصور بھی جائیں تو وہاں پر آپ سرزنش کرتے ہیں وہاں پر آپ جو ہے وہ ناک سے لکیر کھیجواتے ہیں اور ایک عام آدمی تو بجارہ اس کا کوئی پرزان حال ہی نہیں ہے جتنا ظلم جو ہے وہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں ہے لیکن آج کا یہ فیصلہ اس ملک میں کی جمہوریت اس کی جوڈیشری اس کا جو کچھ بھی آئین اور قانون کی ذرا برابر بھی اگر کوئی بالہ دستی کہیں رہ گئی تھی تو آج آپ نے پچس کروڑ پاکستانیوں کو یہ بتا دیئے کہ نہیں آپ اگر زور آور ہیں آپ کو اگر گالیاں بکنا آتی ہیں آپ اگر جو ہے وہ کچھ بھی کر کے پاپولر ہیں بھلے آپ کیسے بھی ہوں آپ کا کردار آپ کی چیزیں کیسے بھی آپ پاپولر ہونا چاہیے آپ کو تو پھر یہ پاکستان آپ کا ہے جوڈیشری بھی آپ کی ہے ریاستی ادارے بھی آپ کے ہیں آپ کا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا ہم سب لوگ وقتم ہے اس والی بات کے کہ جو کہ نو مئی میں جو کہ نو مئی میں ہوا جو پاکستان میں جس طرح کے کلمات عدا کیے جاتے ہیں جو پاکستان میں آج ریاست اور اس کے ادارے اور اس کے سربراہوں کو جس طرح جس طرح سے ان کے اوپر تحمتیں اور ان کو گالیاں بکی جاتی ہیں ان کا مزاق اڑا جاتا ہے ان کو دشمن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے ہم اس کراچی کے رہنے والے جن کا ڈومنسائل کراچی کا ہے وہ اس کا عشرِ عشیر سوچ بھی نہیں سکتے ہم اگر ہمارے ذماغوں میں بھی اس طرح کے اس کا اگر ذرہ سا بھی اس کا ذرہ برابر بھی اس کا خیال آ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم شہد صبح جوہے وہ لا پتہ ہو جائیں گے یا پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور کوئی پاکستان کی جوڈشری ہماری نہ زمانت دے گی نہ ہماری لئے آواز اٹھائے گی اس کا عشرِ شیر اور میں بہت تحمل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پھر حق نہیں ہے اب پاکستان میں کسی غلط کو غلط کہنا اگر وہ پاپولر ہے اور وہ اور وہ پاپولر اگر وہ پاپولر نہیں ہے اور کوئی ہوئے غلطی کر رہے ہیں اور ان کی غلطیاں یہ ساری غلطیوں سے کم ہیں تو آپ پہلے زیادہ غلطی کرنے والوں کو سزائے دیں پھر اس کے بعد آپ ان کم غلطی والوں کو پوچھیں ورنہ اگر آپ جو پاپولر نہیں ہیں اور اس سے ذرا سے بھی کوئی غلطی اس سے کم کی بھی غلطی ہو گئی اور آپ اپنی وہاں پر اگر جوڈیشری دکھائیں گے اپنا اپنی پاور دکھائیں گے پاکستان میں اور پاکستان اور اس کے لوگ اب اس ان فیصلوں کو ایکسپ نہیں کریں گے تو میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا پولٹیکل دیکھیں اختلاف نظریاتی اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے میں کسی پارٹی کے اوپر ابھی بات ہی نہیں کر رہا میں تو پاکستان کے ریاست کس ادارے کس فیصلے جو کہ آ گیا ہے اور خانونا ہمیں حق کی حاصل ہے کہ ہم آئے وے فیصلے کے اوپر اپنی رائے دے سکیں کیونکہ ہم لوگوں کو رپیزنٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پر حالات دیکھیں لوگوں کے مسائل دیکھیں لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم کون سے والے پاکستانی ہیں ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتا ہو ہمیں اتنا ریلیف کب دیا جائے گا اور کب ملے گا تو میں بہت ہی بہت ہی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کا یہ جو دن ہے یہ پاکستان کی جولیشری کی تاریخ میں فیصلوں کی تاریخ میں انصاف کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاہ دن کے طور پر جو وہ یاد رکھا جائے گا جہاں پر قانون آئین اور جو ایتکس ہیں اس کو مد نظر رکھے بغیر صرف پاپولیریٹی کو اور سوشل میڈیا کی ٹرینڈ کو آئین کی کتاب کو دیکھنے کے بجائے ووٹس ایپ میسیجز سوشل میڈیا میسیجز سوشل میڈیا پر ٹرینڈ دیکھ کر اور ٹی وی کی سکرینوں کو دیکھ کر جو یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریفلیکشن ہے ان تمام فیصلوں میں اثر وائز آئین اور قانون یہاں پر اس فیصلے میں کئی سے نظر نہیں آتا اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو میں آگے آنے آئیندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں لوگوں کے پاکستان اور اس کے لوگوں کے حوالے سے اس ملک کے ریاست کے حوالے سے اور پیچیت کیا اہم کیوں پاکستان دیکھ رہی ہے اللہ پاکستان پر رحم فرمائے بہت شکریہ دیکھئے یقینہ اب یہ فیصلہ آیا ہے قانونی چارہ جوئی ہو اور مجود لگتا ہے کہ بہت شور شورٹ اس فیصلے کے خلاف جو ریویو میں جانا چاہیے اور جائیں گے بھی لیکن ابھی تو چند گھنٹے کی بات اس پہ ہمارے ابھی پارٹیز کے درمیان مشورہ ابھی کوئی ہوا نہیں ہے شام تک ہوگا اور اس کو دیکھا جائے گا اور اس کو ہم دیکھیں گے لیکن یہ فیصلہ یقینا کہیں سے بھی آئین اور قانون کی روح سے یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے اس میں کہیں سے بھی آئین اور قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہم نہیں کہتے کہ کون جیتا ہے کون ہارا میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی پاپولر جماعت ہے پی ٹی آئی پاپولر جماعت ہے اور ان کی پاپولریٹی لیکن کیا اس کو بیس بنایا جائے تو پھر آئین کی کتاب کو بند کر کے پھر آئین کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے پھر آئین میں پاپولریٹی کا کوئی خانہ کو شک شامل کرنا چاہیے کہ بھئی جو پاپولر ہے اس کو یہ یہ گناہ ماف ہے اور جو پاپولر نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی گنجائش نہیں غلطی کرنے کی بل ہمارے پاس تو کوئی موقع نہیں ہے جنات ہم نے قابونی کر رکھے جو جا کے بتائیں گے مجھے بتائیں کہ جو وہ کون پیچھے کون پیچھے نہیں ہے لیکن جو جو جیوڈیشری ہے ان کے پیچھے کسی کو نہیں ہونا چاہیے ان کے پیچھے آئین اور قانون کو ہونا چاہیے اور جس مرتبے پہ وہ بیٹھے ہیں ان کو اپنے سارے مرتبوں کا جو جتنا بڑھا ہے اس کو اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا پاکستان کا پرییمبل آئین کا پرییمبل اس بات سے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کر اور اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ سووریٹی بلانگ سٹرول بائیٹ اللہ علون اللہ تعالی کی سپرمیسی ہے اس آئین میں اور پاکستان کے اس پورے قانون میں اور اسی تحت انہی اسی آئین کے تحت تمام ادارے جو فنکشن کرتے ہیں اور یوڈیشری بھی اس میں ایک یوڈیشری ہے بھر ہم اپنی تاریخ دیکھ لیں کہ ہماری کوئی بات کر نہیں سکتا اس لیے کہ فوراں آپ بات کریں گے تو آپ کو جو کٹینے میں لاکر کھڑا کر دیا جائے گا کہ آپ نے بات کر لیکن بھٹو دل فقار علی بھٹو صاحب کو پانسی دے دی گئی اور اب کہا جاتا ہے کہ وہ بے قصورت ہے اس وقت یہی یوڈیشری تھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا عقامہ پہ اور کہا جاتا ہے کہ غلط فیصلہ تھا ان کی ساری فیملی کو بند کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ غلط فیصلہ تھا رانہ صلی اللہ کی گاڑی میں ہیروین رکھ کر بند کر دیا گیا کہ غلط فیصلہ تھا تو بھئی پھر آج کے بعد بھی چار مہینوں کے بعد چھے مہینوں کے بعد دو سال کے بعد کوئی کہہ رہا ہوگا کہ آج بھی غلطی ہو گئی تو ان غلطیوں سے غلطیاں کر کر کہ آج دیکھیں کہ پاکستان کس نحش پر آ گیا ہے پاکستان میں کس طرح کا خلفشار ہے ایک بزنس نے ٹکرا یہاں پر ہمارے لوگ مہنگائی کی شکنجے میں آ چکے ہیں بجری کا بل جو ادا نہیں کر آپ اس کی ریپرکشن ان تمام فیصلوں کی ریپرکشن عام آدمی کی زندگیوں پر دیکھیں کہ اس پہ کیا اثرات پڑ رہے تو یہ صرف حکومت بنانے گرانے کی بات اور اس سے اس سارے فیصلے کوئی حکومت کہیں نہیں جا رہے حکومت کے فیصلے نمبر پورے ہیں بھئی یہ نمبر آ بھی گئے یہ آگئے آج کے فیصلے سے یہ ساری سیٹیں آ جاتی ہیں آگئے ان کے بعد تو اس سے حکومت تو نہیں گر رہی کوئی نمبر تو زیادہ نہیں ہو رہے کہتے ہیں بھئی آپ آئین سازی نہیں کر سکتے اتنے نمبر نہیں ہوگا آئین سازی تو سال میں دو سال میں پانچ سال میں ایک دفعہ ضرورت پڑتی ہے کونسٹلیشنل ایمینڈمنٹ کی ضرورت ایک دفعہ پڑتی ہے بھئی آخری ایمینڈمنٹ جوہ وہ مشہور ایمینڈمنٹ ہے وہ دوہزار اٹھار دوہزار جوہے وہ گیارہ بارہ میں ہوئی تھی دس میں ہوئی تھی شاید دس میں ہوئی تھی دوہزار دس میں ہوئی تھی اٹھارویں ترمیم بھئی اٹھارویں ترمیم پیپس پارٹی اس میں لیڈنگ لوڑ ہے اس کے پاس پیپس پارٹی کے پاس سمپل مجیولٹی نہیں تھی تو اس نے آئینی ترمیم کروالی جب آئینی ترمیم کی بات ہوتی ہے تو پھر ساری جماعتوں کو ساتھ ملنا بیٹھنا پڑتا ہے اور ساری جماعتوں میں ہو سکتا ہے کہ آج جشن منانے والے لوگ بھی جو ان ترمیم کے اوپر بیٹھ کر ووٹ دے رہے ہوں جب ملک کے لئے کوئی فیصلہ ہوگا تو اس سے کوئی پاکستان کے پولٹیکل کینویس میں حکومتی کینویس میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں اور وہ اپنی حکومت جاری رکھی گی اور اپنی مطلب پوری کرے گی ہم سنتے تھے اپنی ایڈوکیشن لائف میں اور کچھ عرصے پہلے تک کی بات سنتے تھے کہ ججز وہ تخریبات میں نہیں جاتے ججز اپنے رشداروں سے نہیں ملتے ججز جویں وہ ٹی وی نہیں دیکھتے ججز جویں وہ خبارات نہیں پڑھتے ہم یہ سنتے تھے کیونکہ ان تمام چیزوں کا ان کوئی انفلنس نہیں ہا تھا ابھی تو جب ججز کے کومنٹ سنتے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ہم سے زیادہ ٹی لی دیکھتے ہیں ہم نے تو جن پروراموں کو کبھی نہیں دیکھا انہوں نے وہ پرورام بھی سارے دیکھ رکھے ہیں اور ان کی گفتگو باتوں اور یہ فیصلہ دیکھیں نا یہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے سارے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کو فالو کر رکھا ہے یہ ٹرینڈ والا فیصلہ ہے یہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ والا فیصلہ ہے نہیں نہیں دیکھئے ایم کیم پہ تو کوئی اثر نہیں پڑھلا ایم کیم پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑھلا ایک ایم پی ایک کسی آدھی ہے ایک ایم پی کی سیٹ کا ہمیں تو نیشن سیم کیم پہ کوئی سیٹ نہیں ہے اس فیصلے ہونے نہ ہونے سے ہمارے نمبرز پر کوئی فرق نہیں پڑھا نمبر ون لیکن دیکھئے میں اس پاکستان کا شہریوں میں اس پاکستان میں سیاست کر رہا ہوں میری پولٹیکل پارٹی ہے ہمیں اس پاکستان کے پولرائز معاشرے میں ایک جوڈیشری کا آزرا رہ گیا ایک جوڈیشری کا سہارا رہ گیا تھا گمان تھا کہ بھئی اگر کہیں سے زیادتیوں سے بچ کر ہم ان کے پاس چلے جائیں گے اب جب ہمیں وہاں نظر آتا ہے کہ بھئی وہاں پر آپ کو انصاف ملنے کے لیے پاپولر ہونا ضروری ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا پر گالم گلوج برگیڈ ہونی چاہیے جب آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا تو میں تو مارا گیا ہوں نا میں تو مایوس ہو گیا ہوں اس والی بات پر کہ بھئی ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے ہاں پاپولر ہیں لوگ ہمیں چالیس سالوں کو ووڈ دے رہے ہیں کاموں کی اگر بات کرو تو اس چالیس سالوں میں ایمکیم کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے بنایا ہم نے تو وہ بھی قرمانی آج دی ہیں جو کہ ہم پر واجب بھی نہیں تھی یہ واحد پارٹی ہے جس نے اپنے غلط لوگوں کو غلط کرنے پہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف کھڑی ہو گئی یہ وہ پارٹی ہے کون کوئی پاکستان میں دوسری پارٹی نہیں جو اپنی لیڈرشپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہو غلط کرنے پہ آپ مجھے ایک مثال دیتے ہیں ستر سالوں میں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اور آج ہم ایک انٹیکٹ پارٹی ہیں اس کے باوجود اگر مجھے یہ بھئی میں پولس سے انصاف کی توقع نہیں کر سکتا میں لا انفورسمنٹ اینسیز سے جو ہے وہ زیادتیاں نہ ہونے کی جو ہے وہ توقع نہیں رہ سکتا میں حکومتوں سے جو ہے وہ نائنصافیاں نہ ہونے کی توقع نہیں رہ سکتا میرے پاس ایک ہی رستہ تھا ایک ہی رستہ تھا ایک ہی گمان تھا آج سے پہلے ہم ایک عام سی جو پارٹی ہیں عام سے لوگ ہیں اور ایک روڈ پہ چلنے والے کہ بھئی یہ جو ہماری ہماری عدالتیں ہیں یہ انصاف دینے والی عدالتیں ہیں یہ انصاف دینے والی یہ قانون یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی کون غریب ہے کون امیر ہے کون پاپولر ہے کون پاپولر نہیں ہے یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی پولس آپ کے خلاف کیا ریکارڈ لے کر آئی ہے جھوڑ یہ وہاں پر حق اور سچ پر اور انصاف پر اور عائن اور قانون پر فیصلہ کرتے ہیں اب تک ہمیں یہ گمان تھا لیکن آج اس فیصلوں سے اس طرح کے فیصلوں سے اس والی بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ جو پاپولر ہے وہ غلط بھی ہو اس کو پاپولر ہونا چاہیے جس کے پاس سوشل میڈیا پر گالی دینے والے گالیاں بکنے والے لوگ ہیں جس کے پاس ججز کے خلاف ریلی نکالنے والے لوگ موجود ہیں پاکستان میں انصاف اسی کو ملے گا جو بدتمیز ہے جو گالی بکتا ہے جو سوشل میڈیا کے پاس کے اوپر انویسمنٹ کرے گا وہ غلط ہو وہ آگ لگا دے وہ بیرکوں کو آگ لگا دے وہ کچھ بھی کر دے اس کو انصاف پھر اسی کو ملنا ہے موسیقی دیکھو پہلی والی بات میں تو میں نے پہلے بات کر دی نا کہ دیکھو ہمیں پولس سے ہوت نہیں ہوتی نا انصاف کی ہمیں جو حکومتوں سے ہوت نہیں ہوتی انصاف کی ہمیں شاید اداروں سے بھی جو وہ بہت زیادہ انصاف کی ہوت نہیں ہوتی لیکن ہمیں ایک اوپید ہوتی تھی کہ جو بھی غلط صحیح ایف آئی آر کاٹ کر ہمیں مار کر پٹائی کر کے قبول وادیاری کروا کے جب ہمیں جو سچ بولوں گا اور ان کو ایویڈنس دینا پڑے گا اور وہاں پر وہ کر دیں گے یہ پاکستان کا نظام ہے ہم سب اس میں سے روزانہ گزرتے ہیں وہاں پر ہمیں انصاف مل جاتا تھا تمام زیادتیوں کے باوجود بھی اس جگہ کو ان تمام اس تمام تفتیشی کاروائیوں کا ذمہ دار جو بھی لوگ ہیں بھئی اگر فرض کریں کہ کوئی تفتیش غلط ہو کر آ رہی ہے تو یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے اور پکڑے بولے بھئی یہ کیوں ہیروین ڈال کے لے کر آیا ثبوت دو بھئی ہیروین ڈال کر آیا ثبوت دو بھئی یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہے جب جہ وہ چرچل کی مثال ہے جب لوگوں نے کہا کہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا تو اس نے معلوم کیا محوم ہے کہ بھئی اس نے معلوم کیا کہ ہماری عدالت انصاف دے رہی نہیں دینی ہوتے کہ عدالت انصاف دے نہیں پھر ہم کہیں نہیں جاتے تو عدالتوں کا انصاف تمام چیزوں سے سپریم ہے اگر پولیس یا ادارے یا لا انفورنسمنٹ ایجنسی فرض کریں آپ اور جو کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے اگر وہ کوئی غلط کاروائی اور تفتیش کر کے لے بھی آتے یہ بھی روکنا اس کی بھی سردنش کرنا سپریم کورٹ کا ہی کام ہے نہ کہ وہ اس تمام غلط تفتیش کے اوپر کا وہ حصہ بن جائیں اگر رانہ سناؤللہ صاحب کی گاڑی میں ہیروین رکھ کر لائے گیا تھا اور آج وہ بری ہو گئے ہیں مجھے ایک آدمی بتائیں کہ ہیروین رکھنے والے کو کسی کو سہزہ دی گئی ہو ایک آدمی بتائیں کہ ہیروین جس میں بھئی چلو بھئی وہ تو بری ہو گئے اس کا مطلب جھوٹا اتنا بڑا گیم آپ کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے تو یہ گیم بنانے والے کو سپریم کورٹ نے بنا بلایا کہ بھئی تم یار آؤ چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو بلا کر کوئی سرزنش کی تو یہ آج آج آپ بڑے آسانی سے کہہ دیں بھٹو کا قتل جو ہے وہ ناجائز ہوا بھٹو صاحب کا قتل ناجائز ہوا تو بس صرف یہ کہہ دینے سے جو ہے وہ بھٹو صاحب کی روح کو جو ہے وہ تسکین پہنچ جائے بھائی آپ اس کے پر جو لوگ بج گئے ہیں ان کے خاندانوں کن لوگوں نے فیصلے دیا تھے تو ان کے خاندانوں کو جا کر ان کی پروپرٹی کو کونسیگیٹ کرو نا ان کی جائدادوں کو جا کر جو زبط کرو نا ان کے پاسپورٹ کینسل کرو نا کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا مہم کے الیکٹیٹ وزیراعظم کو پھانسی دے دی تو جب تک یہ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ دس سالوں بیس سالوں کے بعد آج آپ آج کے بیدنے کو بھی گئیں گے کہ بھائی وہ بھی اس لکھ جو آنے والا کچھ جیب جیسے کہے گا یہ پاکستان اس سے تباہ برباد ہو چکا ہے اور مزید جو وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو بھئی یہ تو امید کی جو آخری کرن تھی آج وہ ریزہ ریزہ ہو گئی ہے اب اب یہ جواز نہیں ہے ہماری عدالتوں کے پاس جواز نہیں ہے کہ کسی کم جرم کرنے والے کو جو کہ کم پاپولر ہو اس کی کوئی فالوئنگ نہ ہو اس کے پاس سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ نہ ہو اس کو بھی سزا جوہے وہ نہیں ملنے چاہیے قانون میں اس کے لئے بھی کوئی رستہ نکالیں جیلوں کے دروازے کھولیں اور لوگوں کو رہا کریں کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب چھوٹے مجرے میں بس جی وین در بریج بل کم بل کروز در بریج والی بات ہے ابھی سے ہم جوہے بہت آگے کی باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ابھی آپ بھی یہیں ہم بھی یہیں جب کریں گے تو بتائیں گے آپ کو شکریہ چلیں گے موسیقا 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 موسیقا